آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایسی ایس ٹیڈن ملن کے آج کے دن کے دوستو تیسرے مقابلے کی سیریز کا دوستو یہ اٹھاروہ مقابلہ ہے جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم جے آئی بی وسیس ٹیم جے اے بی کے بیچ میں تو ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس مقابلے میں کون سے کھلاری امپورڈنٹ رہیں گے سمال لکھ کے لیے کون سے کھلاری امپورڈنٹ رہیں گے گرین لکھ کے لیے اور کن پلیئرز کو آپ اپنی میزہ کیپٹن یا وائس کیپٹن پک کر کے چل سکتے ہو تو آپ کو ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں یا دوستو آپ کچھ بھی ارن کرنا چاہتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ٹیم ہوگی یا جس ٹیم کے ساتھ میں انویسٹ کروں گا وہ ڈیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ابھی کے سامنے دوستو آلموسٹ پندرہ آجار سات سو سے زیادہ لوگ آلی ریڈی جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فری اڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فڑا بٹ سے جاکے جانو جائے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور یہ آپ کے لئے بلکل فری ہے اور آپ کے لئے امپورٹنٹ تو یہ کام دوستو ضرور کر لیجئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اب اٹیم جے آئی بی کی تو ٹونامینٹ کے اندر ان کی اٹیم نے اپنے تین میچ کھیلے ہیں جہاں پر ایک میچ ان کی اٹیم جیتی ہے دو میچ ان کی اٹیم ہاری ہے جبکہ اگر میں بات کروں اٹیم جانو جا بریسکا کی تو ٹونامینٹ کے اندر ان کی اٹیم نے تین میچ کھیلے ہیں اور تینوں ہی میچ ان کی اٹیم جیتی ہے ایک بھی میچ ان کی اٹیم نہیں ہاری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اٹیم جو انوجہ بریسکا جو ہے وہ ٹونامینٹ کی سٹرانگ ٹیم ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کھلاڑی ان کی اٹیم سے پک کر کے چلو گے تو کیونگ سیکشن میں دوستو پہلا رام آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایچ احمد کا جوکی اپنا ٹونامینٹ کا پہلا میچ کھیل رہے تھے اگر میں یہاں پر اچھ احمد کی بات کروں تو اپنی ٹیم کے لئے آلموسٹ نمبر چار یا پانچ پر بلے باجی کرنے آئے تھے اور اپنی ٹیم کے لئے انہوں نے چودہ رن بنائے تھے اس کے علاوہ ان کا جو ٹیٹن کا ریکارڈ ہے وہاں پر انہوں نے بالنگ بھی کی ہوئی ہے لیکن اس والے میچ میں انہوں نے بالنگ نہیں کی ہوئی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے میچس میں آپ کو یہ بالنگ کرتے ہوئی نظر آ جائیں ابھی کے لئے میں ان کو پک نہیں کروں گا دوسرا نم آتا ہے دوستے یہاں پہ ایف علی کا جوکی آتے ہیں یہاں پہ دوستو ٹیم زنوزہ کی اور سے ایف علی کی اگر میں بات کروں تو دوستو ان کا جو بیٹنگ آٹر ہے یہ بھی جو ہے کافی زیادہ نیچے ہے تو ان کو بھی پک کرنا رسک کرے گا تو سب سے سیف آپشن ہے آپ پہ بستا ہے دوستے آپ پہ ایم عمر کا کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ٹیم کے لئے وکیڈ کیپنگ بھی کرتے تو آپ کو وہاں سے بھی پوائنٹ دیں گے پلس یہ آپ کو نمبر تین پر بلے باجی بھی کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو اسی کو دیکھتا ہوں میں ان کو اپنی ٹیم میں پک کرنے والا ہوں لاسٹ میچ میں پندرہ رن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں بھی اچھا پرفارم کریں گے تو میں یہاں سے دوستو ان کو پک کر کے چلوں گا بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ بیٹنگ سیکشن کی پہلا نام نکل کے آتا ہے دوستو یہاں پہ اے تنویر کا اے تنویر کی میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں اپنی ٹیم کے لئے اوپن کرنے آئے تھے اور صرف انہوں نے چھے رن ہی اپنی ٹیم کے لئے بنائے تھے لیکن اگر میں بات کروں دوستو گیندواجی کی تو انہوں نے لاسٹ میچ میں دو ور کی گیندواجی بھی کی ہوئی تھی یعنی کی بیٹنگ بولنگ کر سکتے ہیں تو میں آس سے ان کو پک کروں گا دوستو انہیں کی ٹیم سے نکل گیا آتا ہے این احمد کا این احمد کی میں بات کروں تو زنوجہ کی اور سے آپ کو پلے کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور یہ بھی آپ کو اپنی ٹیم کے لئے اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں بینہ کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اپنی ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں جس قارنٹ سے ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں دوستہ نام آتا ہے دوستہ آپ پہ زیٹ علی کا ان کا بیٹنگ آرڈر کافی زیادہ نیچے ہے تو میں ان کو ٹرائی نہیں کرنے والا ہوں اگر میں بات کروں کہ آپ کو بالنگ کر کے دیں گے تو یہ بالنگ بھی کر کے نہیں دے رہے ہیں صرف آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اہم ریزوان بھی ایمپورٹنٹ رہی ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے آپ پہ تین نام اور نکل کے آتا ہیں پہلا نام نکل کے آتا ہے اس مسود کا جن کو بارہ پرسنٹ لوگ لے کے جا رہے ہیں اس مسود جو ہیں آپ کو اوپن کر دوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں اس مسود نے اپنی ٹیم کے لئے سولہ رن بنائے تھے تو اگر ان کی ٹیم فرسٹ لنگ میں بیٹنگ کر دیئے تو آپ کے لئے ایپورٹنٹ اور ٹرمپ چوئیس ہو سکتے ہیں دوسرا نام یہاں پہ نکل کے آتا ہے ویوور یادب کا ویوور یادب ایک آل راؤنٹ رہا ہم بیٹنگ باولنگ کرتے ہیں لاسٹ میچ میں اپنی ٹیم کے لئے اوپن کرنے آئے تھے جہاں پر صرف انہوں نے سات رن ہی بنائے تھے اور میں اگر بات کروں باولنگ کی تو ہی ہے آپ کو باولنگ بھی کر کے دے سکتے ہیں اور اگر میں لاسٹ میچ کی بات کروں تو انہوں نے لاسٹ میچ میں ایک اوورکہ ہی باولنگ اسپل کیا تھا لیکن آپ کو باولنگ کر کے دیں گے تو اس کارنٹ سے میں بھی کروں گا اس کے بعد دوسرا اپنے نام نکل کے آتا ہے آج تنویر کا جو کی لاسٹ میچ میں اپنی ٹیم کے لئے آلموسٹ نمبر چار پر بلے باجی کرنے آئے تھے اور اپنی ٹیم کے لئے انہوں نے چوبی سن بھی بنائے تھے تو آپ کے لئے ایک ٹرمپ چوئیس ہو سکتے ہیں اس میچ میں آپ چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہو ابھی کے لئے جو میں نے یہاں سے تین مین بیٹس میں لئے ہیں وہ یہاں سے تنویر این احمد اور یہاں سے دوستو بیو اور یادب رہنے والے ہیں بات کرتے ہیں دوستو آل اونڈو سیکشن کی پہلا نام آتا ہے یہاں پہ دوستو ایچ ساتھ کا ایچ ساتھ کی میں بات کروں تو دوستو آپ کو کافی اچھا پرفارم کر کے دے سکتے ہیں خاص کر بلے باجی سے لاسٹ میچ کی میں بات کروں تو رمبر تین پر بلے باجی کرنے آئے تھے اور بلے سے تالیس سن اپنی ٹیم کے لئے بنائے تھے ابھی تک بالنگ زیادہ ٹونامنٹ میں نہیں کیے لیکن ایک آل ایراؤنڈ رہے ہیں تو آپ ان سے بالنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو وصیم اگر میں وصیم احمد کی بات کروں تو لاسٹ میچ میں ان کا پرفارمس کافی اچھا رہا ہے بالنگ سے انہوں نے دوستو اپنی ٹیم کے لئے دو ور کی سپیل میں دو وکے نکالے ہیں تو ہمیں یہاں پہ دوستو ان کو وی بی بی کر کے چلیں گے کے لال کے میں بات کروں تو یہ بھی آپ کو بیٹنگ اور بالنگ کر کے دیں گے کے لال کی بات کی جائے تو لاسٹ میچ میں انہوں نے بلے سے تو انتیس رن بنائے ہی ہے ساتھ میں دوستو انہوں نے گیندواجی سے بھی دو ور کا سپیل کیا تھا پر وکے نہیں ملاتا لیکن انتیس رن اور دو ور کی گیندواجی ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں وکے نکال کر آپ کو دے جائیں باقی آپ دیکھو گے تو یہاں سے اور کوئی آلاؤنڈ رہی تنا کچھ خاص نہیں ہے جس کو آپ ٹرائی کر سکو تو یہاں سے مجھے جو تین منہ ایمپورٹنٹ آلاؤنڈ رہی تنا احمد ہیں اور کئل آلے ہیں تو میں نے آسے ان کو پک کیا ہے بات کرتے ہیں دوستو باولنگ کی تو باولنگ میں دیکھو اچھ علی اگر کھیلتے ہیں تو ٹرائے کر لینا لاسٹ میچ میں تو نہیں کھلے تو میں پک نہیں کر رہا ہوں آر احمد کی میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں آر احمد کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اسے بڑیڈ کے لیے باولنگ کی ہوئی دیں پر ایک بھی وکےڈ ان کو نہیں ملا دا بیس سنگ کی بات کرتے ہیں تو وکیڈ اگر بولر ہیں لاسٹ میچ میں بھی دو ور کی سپل میں وکیڈ نکالا ہے تو ان کو ٹرائی کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ بات کرو گے تو آپ کے سامنے نام آتا ہے فرید کا لاسٹ میچ میں فرید نے بھی اچھی گیندواجی کی ہے وکیڈ نکالا ہے تو ان کو ٹرائی کریں گے اس کے علاوہ افزل کی بات کروں تو چاہو تو ٹرائی کر سکتو لاسٹ میچ میں ایک ور کی سپل میں ویکنڈ نکالا تھا صافی نے لاسٹ میچ میں دو ویکنڈ نکالے تھے ان کو بھی کریں گے اس کے علاوہ دو نام آپ کے سامنے اور آتے ہیں ناصر محمود کو ٹرائے کریں گے باقی ایک نام آتا ہے یہاں پہ دوستو ایس سنگ کا ایس سنگ کی بات کی جائے تو لاسٹ میچ میں کافی مہنگے صافی دے تھے اور کوئی ویکنڈ بھی ان کو نہیں ملایا تھا تو میں ان کو ٹرائے کرنے والا نہیں ہوں آپ لوگ لے کے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں تو ہماری جو ٹیم ہے دوستو یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے جیسا میں نے بولا تھا کہ جنوجہ بریسکا ایک شٹرونگ ٹیم ہے تو میں نے ساتھ کھلاڑی ان کی ٹیم سے لیے ہیں چار کھلاڑی میں نے یہاں پہ جینا بریسکا کی اور سے لیے ہیں بات کرتا ہوں اپنی اس ٹیم میں کیپٹن اور وائس کیپٹن کس کو کریں گے تو بھی بہتر کوئی کیپٹن نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو بیٹنگ اور بالنگ کر کے دیں گے وائس کیپٹن میرے یہاں پہ کلدی پلال رہیں گے باقی یہاں پہ آپ اے صافی کو بھی کیپٹن وائس کیپٹن کر کے چل سکتے ہو جنہوں نے لگا تھا ٹونا میڈ میں کافی اچھی بالنگ کی ہوئی ہے تو آپ چاہو تو ان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو لیکن میں ابھی کے لئے وائس کیپٹن آپ کے کرنے والوں کیلال کو اور کیپٹن کرنے والوں بھی وہ ریادہ کو تو ہماری جو ٹیم ہے آپ کے ریڈی ایس کو سیو کرتے ہیں ایک بار آپ اس کا پریویو دیکھ لیجئے سیم ٹیم کے ساتھ دوستو آپ اس مول لگ جوائن کر سکتے ہیں اس سیم ٹیم کے ساتھ آپ گرین لگ جوائن کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ ٹیم کا کامبینیشن دیکھ لیں جو بھی چینج آپ کو کرنا وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ٹیم ہوگی یا جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینجل پر تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑائے فڈا فٹ سے جاکے جان رہ جائے ڈسکیپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی قسم میں الموسٹ پندرہ ازار سات سو سے زیادہ لوگوں کو لیڈی جوائن ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئی میری فریڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑیں فڈا فٹ سے جاکے جوائن ہو جانا باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لینا اور گھنٹا ضرور دوا لینا آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے تو ملیں گے آپ سے جلدی نیکسٹی ویڈیو میں تبدأ کے لیے جائند وندے ماترام